اس وقت آکورا کے خوبصورہ سٹیڈم سے آپ سے مخاطب ہوں اگر میں کیمروان سے کہوں گا یہ گراؤنڈ کا نظارہ مجھے دکھا ہے ادھر سے ایک ندی بہ رہی ہے اور اگر بائیں اور کیمروان لے کر جائے گا تو وہاں سے بھی ایک ندی بہ رہی ہے لیکن اتنی خوبصورتی کے باوجود میرے ساتھ دو ایسے پنیرز ہیں دو ایسے کرکٹرز ہیں جن کی شان گراؤنڈ کی شان بڑھ گئی ان کے آنے سے مناف میرے دائیں اور ہیں بھائی اور ایسے صاحب ہے میرے تو ایسے صاحب کی آپ طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں پھر بھی شان بڑھے ہیں اس ٹاکٹر کی تو سب سے پہلے منیس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں آئے کیسا لگا یہاں آج چونکہ لاغ ڈاؤن ہے کراوڈ یہاں زیادہ نہیں ہے تو کیسا لگ رہا ہے اس ڈاؤنڈ کو دیکھتے ہیں اگر آپ نظارہ دیکھیں گے مجھے 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 اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سر جاننا چاہوں گا آپ کی کرکٹ ہسٹی بچپن سے کھرکٹ آکے رگ رگ میں بسا ہوا ایس آپ کی بات ہی کیا ہے تو یہ مانسٹر ہے اس وقت جب میں آج ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے آیا تو جاننا چاہوں گا آپ کی کرکٹ ہسٹی بچپن سے اپنے کیسا شروع کیا اور کس لیول تک میں نے بچپن سے ہی کھلا ہے تو میں نے انڈر 14 سے ہی کھلا ہے تو انڈر 14 سے جہر نہیں رہی ابھی 23 کھلا ہے تو انشاءاللہ مہیند کر رہے تو انشاءاللہ اور چاہتے کہ اور آگئے میں نے آپ کو فیلڈ میں دیکھا ہے ہرکے ویس صاحب آج فٹ نہیں تھے تو آپ کو فیلڈ میں اتنا اینرڈیٹک دیکھا کہ میں بچوں کو بتا رہا تھا آپ اس کی طرف دیکھیں اس کو ایک انسپریشن ہے تو آپ کا کیا مسئل جائے گا اگر وہ فیٹ رہنا چاہیے بلکس جو انڈر 19 کے پلیور سے ان کو فیٹنس کا لیول اونچہ رکھنے کے لیے آپ کے کیا کومیٹر جائیں ان کے لیے بلکل فٹنس کے وغیر تو کرکٹ نہیں کھل پائیں گے مطلب یہ ٹی ٹوئنٹی میں کم پتا چلتا ہمیں بندے کی فٹنس کیا ہے لیکن جب پچاس اور ہوتا ہے یا فور ڈے کرکٹ ہوتا ہے تب زیادہ پتا چلتا ہے کی فٹ کتنا بند ہے تب صرف سکیل لیول نہیں چلتا ہے تب فٹنس لیول دیکھا جاتا ہے کہ مطلب کہ وہ کھیل پائے گا چار دن پانچ دن کھیل پائے گا کی نہیں سر ایک سو اسی کا ٹارگٹ شاہد ایک سو اسی کا ٹارگٹ ملا ہے تو وکیٹ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اویے صاحب سے بھی بات کہوں گا یہ سب جس وان کوششن تو وکیٹ کا مزاج دیکھتے ہوئے وان ایٹی کا ٹارگٹ آپ کو ملا ہے تو بکٹ ٹھوڑا سا سلو ہے اور ملکہ اسے سٹریٹ شورٹ نہیں لگتے ہیں ہمیں جو اگر اسٹریٹیجی اپنا نہیں ہوں گی تو اس کیا رہو تو بکٹ ہی زیادہ ہمیں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں بھی وہ اپلائی کرنا چاہیے کہ ایک تو پہلے بکٹ اسٹے کریں اور سب سے اس سے بھی امپورٹن چیز کے سنگل روٹیٹ ٹکٹ کرکٹ میں تو اگر جو کھیلے گا اس کو تو رہنا چاہیے فٹ اور فٹنس ڈیمانڈ ہی کرتا ہے کہ جو بھی حرام چیزیں اس سے دور ہیں مونیب صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے کرکٹ کا بکھار ہے کشمیر میں بہت زیادہ بکھار ہے کرکٹ کا تو سٹیڈیا جسے تھوڑا سا متحصیر کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ ہے کوئی دوسرے بہت نان میڈیکل یا آپ کا مسیج جائے گا کیا جائے گا کہ ان لوگوں کے لئے کہ آپ کرکٹ اور پڑھائی کو کس طرح وہ منیج کر پائیں گے جس کو منیج کرنا ہوگا وہ کر پائے گا آرام سے ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے کہ مطلب جو پڑھائی کر رہا ہے وہ کھیل نہیں پائے گا تو اگر ہم بندہ ٹائم مینیج کرے گا اچھے سے تو دونوں چیز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک پروفیشن بنانا ہے کرکٹ میں تو زیادہ ٹائم آپ کو کرکٹ پہ ہی دینا پڑے گا سٹاڈی تو کرنی ہے ساتھ ساتھ میں لیکن آپ کو زیادہ ٹائم کرکٹ پہ ہی دینا پڑے گا پروفیشن بنانا ہے اویہ صاحب نے مجھے جواب دیا کہ ایک سو ایک سلو ہے تھوڑا تو آپ کی کمنٹر جانا چاہوں گا یار چاہوں گا اچھا ہے گراؤنڈ اچھا ہے گراؤنڈ کا ایک چیز مجھے اچھا لگا کہ آؤٹ ویل تیز ہے اگر ہم گراؤنڈ چھوٹی کھیلے تو ویلیو ہے شوٹس ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے وہ ایڈوانٹی ہے تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ دونوں کے خلطر اویہ صاحب سے اسے بہلے میں بائیس دے چکا ہوں بہت دابا تو جب آپ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں تو میں اس طرح کھل جاتا ہوں کہ چلو آج آج میں اویہ صاحب کے بھلے کو آپ میں آگ اگلنا دیکھ کر جاتا ہوں آپ کے بھلے سے لائیس کٹاکیو صاحب